راج نیتی سے جڑی ہوئی یہ بڑی مہتفون خبر ہے دراصل کملناتھ کے بیانوں نے اس بار سیاسی حلچلیں بڑھا دی ہیں ایک پخواڑے سے لگاتار کملناتھ کے بیان بدلتے جا رہے ہیں کملناتھ کے راج سبھا نہ جانے سے ایک بار اٹکلیں پھر سے تیج ہو گئی ہیں تو کملناتھ کے بی جے پی میں جانے کی افواہیں پھر سے گرم ہو گئیں بھوپال سے لے کر چھنبارہ تک پورا ماحول سیاسی سرگرمیوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے چھنبارہ کے پانچ دنوں کے دورے پر کملناتھ پہنچے ہیں جہاں سیاسی گلیاروں میں اب کئی سوال بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ آخر کملناتھ کے من میں کیا ہے تو کملناتھ کو لے کر اب تمام طرح کی قواعدے بھی لگائی جا رہی ہیں تمام طرح کی افواہیں ایک بار پھر سے اس باجار راجنے تک باجار میں دیکھنے کو مل رہی ہیں بھوپال سے لے کر چھنبارہ تک پورا ماحول سیاسی نجر آ رہا ہے آپ کو بتا دے کملناتھ پانچ دنوں کے دورے پر ہیں اور چھنبارہ کے دورے پر پہنچے ہیں اس کے بعد اب سیاسی گلیاروں میں ایک ہی سوال نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ آخر کملناتھ کے من میں کیا ہے تو کملناتھ نے کیا کچھ کہا اب تک ان کے بیان کس طرح سے بدلتے نجر آئے وہ بیان بھی پہلے ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں پرموت پیشنن جیسے کانگریس کے نیتاب حجپا میں آنے کی اٹکلے ہیں تو ان پر اس مدد کیا کہیں گے جو راج نیتا چھوپ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی کے دامن سامنے اب سب سوطنت رہے ہیں کوئی بندے ہوئے تو کسی پارٹی سے نہیں ہے پارٹی نے اگلے لوگ سبح کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں ترے ترے کی عبائیں اڑھیں اب شروعات ہو گئی ہے کانگریس پارٹی جیسے ہمیشہ سناب کی تیارت کرتی ہے بیسے ہی ستے پہ بھی کرے گی اور نکلنان جی جیسی ایسی سی گھوشت کرتی ہے تو نکلنان جی یہاں سے لوگ سبح کے امید بار ہوں گے جیسے سمیتر ماجن نے آپ کو کہا کہ بھاجپا میں آنا تو ویلکم ہے آپ کا رام بولو اور آجاؤ اس پر کیا کہنا ہے جو کہہ رہی ہے اگر آپ لوگ بھی اچھا کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ تو سنا اپنے یہ تین بیان ہے اور یہ تین بیانوں میں انتر زیادہ نہیں ہے دراصل ایک ہی مہینے میں تین فروری کو پہلے وہ کہتے ہیں جس کی جہاں مرجی ہو جائیں چھے فروری کو وہ کہتے ہیں کہ سب افواہ ہیں نکل ناتھ ہی چناب چندوڑا سے لڑیں گے میں چناب لوگ سبح کا نہیں لڑوں گا اس کے بعد چودہ فروری کو جب پترکار ان سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح ایسی باتیں سامنے آ رہی کہ آپ بی جے پی کا دامن تھامیں گے یا آپ بی جے پی میں شامل ہوں گے تو پترکاروں سے وہ خود پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں تو اس طرح کے جو الگ الگ بیان آ رہے ہیں اس کے مطلب کیا سمجھے جائیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے چلی ہمارے ساتھ ہمارے نیوز ایٹ شرط دویدی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سورج جی کمل ناتھ کے کئی طرح کے بیان سامنے آئے ہیں آکر کمل ناتھ کے من میں کیا ہے دیکھیں کمل ناتھ جی کا جو یہ تین بیان جو ہم نے سنوائے ہیں ان تین بیانوں میں ان کا جو سب سے مہتوپورن بیان ہے وہ بیان ہے اچارے پرموت کرشنم کو لے کر دیا گیا بیان کہ کوئی کسی پارٹی سے بندھا ہوا نہیں ہے میں بار بار اسی بیان پر ٹھٹکتا ہوں کہ یہ کہنا ان کا کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا کہہ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس سے ناراضگی ہے وہ دراصل ایک پولٹیکل فلسفی کی بات کر رہے ہیں ایسا کہہ کے لیکن اس کے کئی اردھ نکلتے ہیں بات کے ان کے جو دونوں بیان ہیں وہ بیان میں اس کو اس روپ میں دیکھتا ہوں کہ وہ میڈیا کی بات کو لے کر خبروں میں جس طرح سے کئی بار راجنیتا بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی آنند آتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں تو کچھ دن اور اس طرح کی خبریں چلتی رہیں تو بات کا جو ان کے دونوں بیان ہے اور خاص طور سے جو ایک دن پہلے کا بیان ہے وہ بیان تو صرف ایک منو بینوز کی درشتی سے دیا گیا اور آنند اٹھانے کی درشتی سے دیا گیا بیان پرتیت ہوتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ پرموت کرشنم جی کو لے کر جو ان کا بیان دیا گیا ہے وہ بیان کہیں نہ کہیں ان کے من کی کسی میں کسک اور پیڑا تو نہیں کہوں گا لیکن کہیں ان کے بیتر یہ بات تو ہے کہ پارٹی سے جس طرح کا خاص طور سے اگر یہاں میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں تو میں کانگریس آلا کمان کی بات کر رہا ہوں کہیں اس کی ویتی نیتی کو لے کر کہوں میں یا کمالا جی کو جس طرح کا سپورٹ چاہیے تھا اس طرح کا سپورٹ جو شاید ان کو کثیت روپ سے نہیں ملا ہے اس کی پیڑا کی طرف تو اشارہ کرتا ہے کہ کوئی کسی سے بندھا نہیں ہے اور شاید وہ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ کانگریس آلا کمان پرستیتیوں کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ پڑ کے اچانک کہہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی سے بندھا ہوا نہیں ہے جبکہ ایسا ہونا چاہیے اس کا دوسرا سراج انہوں نے نہیں کہا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دنیش بار بار میری نگاہ ان کے سی بیان پر اٹکتی ہے شکریہ سرد جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو اب کمالناتھ کے من میں کیا ہے یہ بھی ہم نے سمجھنے کا پریاز کیا لیکن بی جے پی میں جانے کی افواہوں کو لے کر بھی انہوں نے سابطور پر بیان دیا تھا لیکن اب تاجہ اپڈیٹ یہی ہے کہ کمالناتھ پانچ دنوں کے چھنوڑا دورے پر ہیں وہاں کیا استثیتیاں ہیں کس طرح کی تیاریاں ہیں یہ بھی ہم آپ کو پل پل کا اپڈیٹ بتاتے رہیں گے تو چلی